آپ کے سامنے پورے دیش کے سامنے کرنی سینہ کو گلت طریقے سے دکھانے کے لیے آپ کے مادہم سے میں بولنا چاہتا ہوں ابھی میں ایک ٹی وی پہ لائیو تھا مجھے ایک انکر مہودے نے پوچھا ایک ہریانہ میں ایک ہول کو آگ لگا دی گئی ہے کیونکہ وہاں کچھ نہیں ملتا مارکیٹ میں اگر یہ جنتہ اپنے سواب ایمان کے لیے بھارت کا ہر ایک ناغرک ہر ایک یوہ خود کو کرنی سینہ سمجھتا ہے وہ ہمارے لئے بڑی چیز ہے اس کو ہم نام نہیں لے سکتے ہم ان سے نام نہیں چھین سکتے کیونکہ اس ہر ایک ویقتی نے سو کروڑ بھارتی نے اپنے آپ کو کرنی سینک مان رکھا ہے ایسے کیسے فلم چل جائے گی اور آپ کسی کے مند میں یہ جنتہ کرفیو کیا ہے یہ جنتہ جب پولیس کی کرفیو آپ نے دیکھی ہوگی وہاں کچھ نہیں ملتا مارکیٹ میں اگر یہ جنتہ اپنے سواب ایمان کے لیے اپنی مہیلاؤں کے سممان کے لیے اپنے اتھیاس کے سممان کے لیے جب چھڑکوں پہ آئے گی آپ دیکھیں گے جنتہ کرفیو کیا ہے یہ چھبیس جنوری اگر آگے والے دن نہیں ہوتی تو ہم لوگ اس بھارت دیش کو بند بھی کرواتے ہمارے مند میں راجپوت کے مند میں آج بھی اس دیش کے پرتی سمیدان کے پرتی ہمارے مند میں وشواس ہے سممان ہے اسی ایک سممان کو ہم نے کھنڈت نہیں ہو اس لیے چھبیس جنوری آگے کا دیکھتے ہیں جو پچیس کو بند بھی کرواتے اور چکا جام بھی ہوتا ہم چاہتے ہیں اس دیش میں ہماری بھاؤناوں کو سمجھا جائے جو سپریم کورٹ نے ایک طرفا جو فیصلہ آپ کی نظر میں کرنی سنا کی نظر میں جو ایک فتوہ جاری کیا ہے جو انہیں نیائلوں کا کام نہیں ہے آج سے دس دن پانچ دن پہلے اسی سپریم کورٹ کے پانچ جج وہاں خود سپریم کورٹ کی کارے پرنالی پہ سوالیا نیسان کھڑا کر رہے تھے اور انہوں نے جس طریقے سے چوئیس گھنٹے میں ہمارے خلاب جو فیصلہ دیا وہ سوالیا نیسان پکتا کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر سرکار کو سپریم کورٹ کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ سپریم کورٹ بچا لو جو بچا رہی ہے میں نہیں بول رہا یہ وہ جج بول رہے تھے کہ سپریم کورٹ کو بچا لیجئے ہم بھی بول رہے ہیں کہ ایسے اگر آپ ہماری پیٹیشن کو آگے ہماری اپلیکیشن کو آپ دو مینے کی آگے کی ڈیڑھ دیتے ہیں اور ان کو دو مینٹ بھی آپ ویٹ نہیں کراتے اور ان نیدیس مہودے کے مند میں اتنی زیادہ گھرنا تھی ہمارے لیے انہوں نے بولا میں بڑا ویتیت ہو گیا اور ہمارے لیے بھی ویتیت ہو جاتے یہ کروڑ لوگ جو ہیں جانتا ہے سو سو کروڑ 92% لوگوں نے بھارت کے 90 سے 95% بھارت کے لوگوں نے ہمیں سمبرتن دیا ہے آپ کے چینلوں میں ہی دیکھا ہے میں نے کوئی گھر پہ نہیں دیکھا ہے اگر اتنے پرتیشت لوگ ہمیں سمبرتن کر رہے ہیں ہماری بھاؤناوں سے وہ لوگ واقف ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادم سے کیا کوٹ میں ہر ایک چیز کو بینہ بھاؤناوں کے دیکھا جاتا ہے کیا نیائے لے بھاؤناوں سے ویہن ہو گیا ہے ہم چاہتے ہیں ہماری بھاؤناوں کو دیکھا جائے سپریم کوٹ کے جو پہلے بھی فیصلے بدلے گئے ہیں ہر ایک راز نیتک پارٹی نے وہاں کے لوگوں نے اتنا ویرود درج کرائے سپریم کوٹ کا فیصلہ بدلنا پڑا اور میرا نیویدن ہے میرے ہر ایک راز نیتا سے میرے ہر ایک نیتا سے ابھی نیتا سے ہر ایک ویکتی سے جاتی ویرادری کے لوگوں سے آپ لوگ بھی یہ پورا ویرود درج کرائے آپ کے مادم سے ایک چیز اور بولنا چاہتا ہوں اس جوہر دیوز پر جو نائنٹ گرینیڈ راجپوٹانہ ریجیمنٹ ہے وہ اپنی اسطاپنا دیوز بناتی ہے اور آپ کے مادم سے میں ان فوجی بھائیوں کو آج آپ کے راجپوٹ کی سواب ایمان کا سواب ایمان کی پرکشہ لی جاری ہے آپ کے بہن بیٹی کی حزت خطر میں ہے بورڈر پہ آپ ہیں آپ دیش کی رکشہ کیجئے پر ایک دن اپنے بہن بیٹیوں کی حزت کے لیے ایک ویرود درج کرائیے جو بھی گنگے بہرے لوگ ہیں ان کے سمجھ میں آئے کہ ہم لوگ بورڈر پہ کتنے ہیں ہماری اس اندوستان کی رکشہ کے لیے ہم لوگ کتنی لاکھ لوگوں کی سنجا میں ہم آرمی میں ہر ایک ریجیمنٹ جو شتری ریجیمنٹ ہے جو ووریئر قوم ہے چاہے وہ راجپوٹ ہو چاہے سکھ ہو چاہے جٹ ہو چاہے کوئی سی بھی ہو ہر ریجیمنٹ سے میں بولنا چاہتا ہوں ایک دن کا میس کا بھائزکار کیجئے اگر اسے بھی سرکار نہیں مانے تو آپ ایک دن اپنے سستر نیچے رکھ کر شانتی کے روپ میں شانتی کے چانتی پورن طریقے سے آپ ایک دن سستر کا بھائزکار کیجئے اور اگر نہیں مانے تو پھر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں پچیس تاری کوئی جنتہ کرپیو راجپوٹ کرنی سے نہ نہیں پورا دیش کا یوہ سو کروڑ یوہ ہر ایک جاتی بیرادری کا یوہ اپنی بہن بیٹی کی عزت کے لیے سرکوپے جنتہ کرپو لگائے گا